جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو نیو یئر ریزولیشن پاکستان میں انہی دنیا بھر میں لوگوں کا موضوع ہوا کرتا ہے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئے نئے عزائم کرتے ہیں نئے نئے گول سٹنگ ہوتی ہے اور پھر ان گولز کے اچیو کرنے کے والے سے باباں یہ دوحل اعلان ہوتا ہے کہ اس سال پہلے دن سے کل سے یہ کرنا بالکل میں چھوڑ دوں گا یا یہ کرنا شروع کر دوں گا یہ سب کچھ کیا ہے اس بارے میں ہم اہم باتچیت کرنے والے ہیں اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ جو ہم سوچیں پلان کریں وہ حاصل ہو اور اس میں کچھ سجیشنز بھی ہیں کچھ خاص سجیشنز ہیں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو آپ کو بڑا انسان بنا سکتی ہیں یہ ہم بات کریں گے آپ بتائیے گا کہ آپ نے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے کیا ریزولیشن رکھا اپنے لیے کیا پلان ہے جناب کے کیا آزائم ہے اور کیا آپ نے سوچ رکھا ہے اپنی زندگی کو چینج اور بہتر بنانے کے لیے مشوائلہ یہ جو ہم ویل پاور پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ آج سے اور ابھی سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں گا یا یہ چیز اپنا دوں گا کیا یہ possible ہوتا ہے؟ صرف ویل پاور کا اپنا ایک رول ہوتا ہے لیکن چینج کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ویل پاور آپ سمجھ لیں کہ ایک سٹیپ ہے یعنی ویل پاور سے چینج نہیں آتا ہے ویل پاور میں بس ویلنگنس ہے ہم موٹیویٹر ہیں بہت چینج تو ایک پروسس کا نام ہے یعنی ایک وام اپ دے دیتا ہے آپ کو لیکن یہ جو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ قوت ایرادی کا جب اعلان ہم کرتے ہیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سے یا کل سے میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا اور پھر آپ اپنی اس ایرادے پر پورا نہیں اتر پاتے اور آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو بہت کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سیلف اسٹیم ہیٹ ہوتی ہے لہٰذا یہ سوچنا کہ میں اس ڈیٹ سے کیلنڈر بدلتے رہتے ہیں کیونکہ جو کیلنڈر کا بدلنا ہے یہ تو ایک کانٹینیوٹی ہے ٹائم کی نمبر ضرور چینج ہوتے ہیں لیکن یہ حساب کتاب رکھنے کے لئے ہیں آپ جب بھی کوئی اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کی بارے میں پھر تیاری کرنا کیونکہ اگر آپ نے کچھ ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے تو مشمالہ سکل سیکھنی ہوگی تو پہلا کام تو تیاری کا ہوا اچھا اگر کچھ ہیلڈی اور ہیپی لائف کے لئے اگر ہم کچھ سجیشنز دیں تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ سٹارٹ کریں کہ ایسی کونسی کچھ سجیشنز ہیں جو ہم اپنے اس فورم پر دے سکتے ہیں جن کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لئے محسن صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ بتایا کہ خالی بل کرنے سے یا خالی موٹیویٹر ہونے سے ہماری زندگیوں میں چینج نہیں آتا ہم اپنی زندگیوں کو جیسے ہم ہر کوئی نئے سال میں نئے نئے کوئی بناتا ہے پیسلے کرتا ہے کہ چھاپ ہم نے یہ کرنا ہے اب اب اس سال ہم یہ کریں گے لیکن اس سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلی ہی منت میں حضرائی درودوری بکھر جاتی ہے سارے جو نیو یور بناتے ہیں ریزلوشن آخر میں تو وہ 5% ہی رہ جاتے ہیں میرے خال سے بہترین زندگی گزارنے کے لئے ہمیں کچھ پرنسپلز کو اگر لائف میں لے آئیں کیونکہ ہم سب اموشن سے ڈرائیو ہوتے ہیں ہمارے سروائیول تلی اموشن بہت ضروری ہے تو یہ انرجی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے سو اگر ہم اسونوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اسونوں سے مراد ہرگز یہ نام دیا جائے کہ بہت ہی کوئی سٹرک اور بہت ہی کوئی ایسے جیسے کوئی آرمی کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے یعنی ایک ویلیو ایک پرنسپلز سینٹرڈ لائف اگر ہم گزاریں تو وہ زیادہ چاہیں ہماری انرجی آپ کو ڈاؤن ہو ہم اس کو ضرور فالو کر دیں تو آپ نے پہلا نقطہ یہ دیا ہے کہ پرنسپلز سینٹرڈ ہو جائیں یعنی کچھ اصول وضع کرنے تیہ کرنے اپنے لئے جی بالکر اچھا میری طرف سے نمبر ٹو ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا جو خیصلہ ہے وہ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ آپ یہ کر لیں گے بعض اوقات ہم جب کوئی ارادہ کرتے ہیں تو پورا ہم ہم شرک میں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں آپ نے آپ کو کیپیبل سمجھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو انچے دردے پر اعلیٰ ترین انسانی اصحاب کا حامل جب شخصیت آپ سمجھیں گے تب ہی یہ ممکن ہو پائے گا اپنے آپ کو عزت دیتے ہوئے اس یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں نمبر تھری کی کیا مدار نمبر تھری جی مجھے لگتا ہے کہ سیلف لف is the key to success in life کہ اگر آپ سیلف لف آپ کے لائف میں ہوئے اور آپ کو اپنی پہچان ہو اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر آپ کام کریں اس کو ہیلڈی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر سکل سیکھیں اس سے ریلیٹیڈ کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ سے پیار کرنا نہیں سیکھ سکتے تو ہم دوسروں کو اتنا اچھا انپوٹ نہیں دے سکتے کتنی اہم بات کہ اپنے کے اپنے آپ سے پیار کرتے نہیں دوسروں سے پیار سارے دن جاتاتے رہتے ہیں نمبر فور مجھے محلہ کیا ہے سر نمبر فور اس میں یہ ہوگا کہ ہم responsibility taking میں آ جائے یعنی میرے خیال سے ہم سب اگر اپنی زندگی میں اپنی اپنی ذمہ داری کی ایک ٹول کو اپنا لیں یعنی responsibility taking یعنی ذمہ دار ہو جانا اپنی زندگی کا اب ہو جائے آپ کی جذباتی state ہو چاہے وہ آپ کے کام کاج ہو وہ آپ کا career ہو کچھ بھی ہو جب ایون ہم لوگوں سے تعلقات میں بھی responsibility taking کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی hurt کرتا ہے تو اس hurt ہو اس نیت سے ہم نہ دیکھیں کہ اچھا یہ اس کا قصورت ہے اس نے یہ کیوں کیا ایک ذمہ دار انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے reactive ہوئے بغیر گزارتا ہے یعنی وہ life کو ایسے نہیں گزارتا جس کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ جو کیا اور اس کو اس کے reverse میں اس کے reaction میں اس نے کہہ دیا اگر میٹیسی نے اس کے ساتھ برا کیا تو اس نے برا کر دیا اور life جیسے جیسے اس کو جو جو دیتی جارہی ہے اور اس پہ وہ react کرتا جارہ ہے responsible persons جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی life کو جو بھی ان کی زندگی میں جو بھی circumstances ہوتی ہیں ان میں best key opportunities کو find کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے کہ اچھا آج میرا بہتری میں نے بنانا ہے اگر ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ آج کی ذمہ داری میری ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میری زندگی کل کی نسبت آج داروں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زندگی میں آنے والی تکلیف کو کیسے اپنی زندگی میں ایک لرننگ لیسن بنا کر آگے بڑھوں اور زندگی میں ابروں آگے کتنے خوبصورت بات کئی نمبر فور جو آپ کی سجیشن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی ذات کا دوسروں سے نہیں کرنا اپنے آپ سے کرنا ہے اور پھر وہ کرنا ہے جس کا اختیار رکھتے ہیں نمبر فائیو میری طرف سے یہ ہے پاور اف چوائس کیا ہے آپ کے پاس ہر وقت دو چوائس ہوتی ہیں آپ پوزیٹیو یا نیگٹیو ہو سکتے ہیں آپ کسی سی سی چویشن آپ کے پاس دو چوائس ہوتی ہیں تو اپنی پاور اف چوائس پہ کام کر کے اپنے ایٹیٹیو کو بہتر پوزیٹیو اچھا بنا لیں یہ آپ کا ایٹیٹیو یہ ہے جس نے آپ کو ریوارڈ دینا ہے اور زندگی میں آپ کی کامیابی یا ناکامی کا سارا دارمدار اس پر بلکل نکال لیجئے کہ فیلیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوشش کریں گے نتیجہ جو نکلا ہے اس سے اچھے نتیجے کے لیے دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے اگر ایک اور چیز ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی لیے ایڈ کر لیں جو ہم شکوے شکایتوں اور گلوں سے جوڑ جاتے ہیں موسیم صاحب میں نے دیکھا کہ ہر جو mental illness ہے emotional disorder ہے رہا انزائیٹی ڈپریشن یا anger اس کے پیچھے یہ جو ریزینمنٹ ہوتی ہے گلے شکوے رنجشے ہوتی ہیں سب سے زیادہ رول پلے یہ کر دی صحیح اگر ہم روزانہ کی بنیاد کسی ایک ریزینمنٹ کو let go کر دیں تو یہ سا دنوں میں سارا کام ہو جائے دیکھیں اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی misbehave کرتا ہمیں دکھ پہنچاتا ہے تکلیف ہوتی ہے کسی کی بات سے یا کسی کے کچھ کیے سے سو وہ ایک دفعہ کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے ہم اس کو اپنے مائن میں اتنی دفعہ اس کو ریکال کرتے ہیں اور پھر اس پھر دکھی ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم ریسپونسیبل اگلے بندے کو سمجھ رہو ہوتے صحیح ہم ریسپونسیبل ہوتے ہیں کہ اس کی بات کو اس رنجشوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ نگی بات ہے زبادہ آپ نے 6 اس لئے چنا تھا کہ شکہ بھی کرکٹ میں لگتا ہے ساتھوہ نمبر ہے ساتھوی ریکمنیشن کے لیے زینب آپ کیا کہیں گی سر میں لگتا ہے کہ اموشنل ریگولیشن پر کام کرنا بہت ہمیں لائف میں اچھے سٹیٹ پر پہنچ نا چاہتے ہیں سکسیس لیون اچھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہماری اموشن کے پر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم کب کون سا اموشن فیل کر رہے ہیں جیسے ایک سائیڈنیس ہے غصہ ہے خوشی کا اموشن ہے اور پھر ان جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا بہت ہوتا ہے ان کو اگر کیونکہ اموشن جو ہوتے ہیں جذبات یہ آنے والی چیز ہوتی ہے ان پہ ان کو منج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن ان کو مینج کرنا سیکھ سکتے یہ جیسے کہ ہر بندہ بار بار غصہ کرنا ان چیز آواز میں بات کر لینا ان اینگر کی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی اسی لئے ہوتے کہ ایموشن ریگولیشن صحیح نہیں ہوتا اگر اس کے اوپر ہم کام کریں تو اپنی لائیت پر بہت آگے اپنے سکس اچیو کر سکتے زبر دست نومبر سیون پر میس زیند باجد کی ریکمینڈیشن بڑی اہم تھی نومبر ایٹ میرے پاس آیا ہے اور میری طرف سے آپ کو ریکمینڈیشن ہے کہ جو آپ کی آرگنیزیشن ہے اس پر ضرور ٹام کریں آپ کی سراؤون میں بہت سارے ایسے میسجز ہیں بہت سارے ایمیل ایسے ہیں جن کو آپ نے آنسر نہیں دیا آپ کے پاس بہت سارا ایسا کلسٹر جمع ہو جاتا ہے تو ان کو ساتھ ساتھ آپ اگر نکالتے رہے ان کو ٹھکانے لگاتے رہے اور ان کے ساتھ جو کرنا ہے چاہے وہ نظر آنے والی آس پاس کی چیزیں ہیں چاہے وہ آپ کے سوشل میڈیا پر میل یا ان باکس ہیں جہاں جہاں بھی ان چیزوں کو نفٹاتے رہنے سے بھی آپ کے ان ان رجی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کام کرنے کی صلاحیح رہت ہے نمبر نائن میرے میں جیسے ہم نے بات کی کہ زندگی کو خوشکبار اور اتمنان سے بھننے کے لئے ہمیں گریٹفور ہونے بھی بہت ضرورت ہے یعنی گریٹیٹیوٹ کے بارے میں محسن صاحب ایک بک میں پڑھ رہی تھی that was about the positive believe کسی بنتے ہیں اس کے بارے ہم گریٹفور ہونا سیکھ جائیں لفظ کیونکہ ہم شروع سے ہی ایسے تیون ہوئے بہتے ہیں کہ ہماری نیگٹیوٹی کی طرف زیادہ دھیان جاتا ہے گریٹفور ہونا ہمیں اچھا محسوس کرواتا ہے جب ہم اچھا محسوس کرتے ہیں تو ہم اچھا سوچ تی کیا بات لابدست گریٹفور ہونا ان چیزوں پہ جو آپ کے پاس ہیں گریٹفور لوگوں کا ہونا جو آپ زندگیوں کو آسان بناتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹن ہائی پاور کا گریٹفور ہونا جس ہمیں بغیر مانگے بہت ساری چیز ہیں کتنی خوبصورت بات کیا اچھا فیل کریں اچھا سوچیں اور پھر نیچر سے کائنات سے اور اس اللہ کی ذات سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے شکر گزاری کیا بات زبدال میں دسوار نمبر آپ کی طرف ہاں جی دسوار سجیشن میرے یہ ہوگا کہ جو live in the present کا concept ہے اس کو اپنی life میں بہت زیادہ regulate کریں کہ present کے اوپر فوکس رکھیں اور پاسٹ کو اتنا نہ سوچیں فیوچر کے وارے میں تینشن نہ لیں بہت جو ابھی ہو رہے اس moment کو انجوائی کریں اس moment میں جتنا اس moment میں آپ اپنا input دے سکتے وہ maximum دیں جب ہم present پہ رہتے ہمارا mind ہماری body سول سب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ہم اچھا اپنا ایک input دے سکتے ہے اس present میں اس حال میں تو میرا یہ سجیشن ہوگا کہ live in the present concept اپنی life میں لے کر آئیں اور پرانی tension کو اور آگے آنے والی tension کو بھول کر اب بھی کی اوپر فوکس کر کتنی اہم بات ہے جو نمبر 10 پر میس زینب باجد نے ہم سے share کی ہے mindfulness کے ساتھ کام کرنا شکر کر ہے and now اس وقت کیا ہو سکتا ہے بہت اہم بات بعض اوقات ہم future میں زندگی گزارتے رہتے خیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ماضی میں اٹکے ہوتے ہیں وہاں سے نکلی نہیں پاتے تکلیفوں کو یاد کر کہ اپنے آپ کو بار بار ان تکلیفوں سے گزار رہے ہوتے یہ کام نہیں کرنا روزانہ کچھ نہ کچھ لرننگ پر کام کریں آپ کو 30 40 منٹس آپ سپیر کر لیں پکا فکس کر لیں آپ کھانا بھی تو کھاتے ہے آپ اپنی مائل ڈائیٹ کے لیے اگر روزانہ کچھ پڑھ لکھ یا کچھ ویڈیوز دیکھ شروع کر دے تو یہ چیزیں تازہ ہوتی رہیں گی بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں لیکن ہم اس کے لیے کوئی اپنے ڈے کی روٹین پر چارٹر اور بعد جب مسئلہ آتا ہے تو مسئلے کو فیس کرنے کے لیے ہم لرننگ کی طرف دوڑتے ہیں اصل میں ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے ہمیشہ دانا اور اکل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور اسی لیے وہ مسئلوں کو اگر انہیں فیس بھی کرنا پڑے تو ہمیشہ کام کریں جس کو ہم بلنگ میں بہت دفعہ کہتے ہیں اور ہمارا جو ایک سمجھ نے کی ٹھیکمنٹ یا ہماری سپورٹ اور ہلپ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ورکنگ می فرست یہ وہ گولڈن پرنسپل ہے جس میں آپ کی ہر پرویم سول ہو جاتی ہے آپ ہمیشہ اپنے اوپر کام کریں اپنے اوپر ہی کوئی نہ کوئی کیزوں کو اگر آپ نے کسی اور کو انفلوئنس بھی کرنا ہے تو وہ اپنے اوپر کام کر کیا جا سکتے ہے اور اس میں جس میں منٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ نے میں کہ ہم اپنی منٹل ہیلتھ کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ نا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ذہنی جسمانی اور اپنے تعلقات اور روحانی صحت کو روزانہ کام کریں اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے جسمانی صحت اور اس کے علاوہ ذہنی صحت کو امپروف کرنے کی نوالج ہمارے مائنڈ کی اپ سمجھ لیں ایکسرسائز ہے یا اس کو امپروف کرتا ہے اس کی صحت کو اگر روزانہ ابھی جیسے موسم صاحب نے کہا لڑنے کوئی آرٹیکل پڑھنا کوئی ویڈیو یا آرڈیو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ذہنی جسمانی نفسیاتی سماجی اور معاشی صحت کا استعمال اسی میں ایک دو پوائنٹ ایڈ کروں گا اور یوں بارہ پرنسپلز ہماری ریکمینڈیشن کی صورت میں آپ کے پاس رہیں گے غور کر لیجیے گا کیا پتہ اس میں سے کوئی چیز آپ کو آج اس ویڈیو سے سیکھنے جو ملے تو اس سے آپ کی زندگی پر اثرات پیدا ہونا شروع ہو جائے اور یقینا ایسا ہوگا اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت زیادہ کہی جاتی ہیں اور ہم آپ سے ہم باتیں شیئر کرتے ہیں جن کو دنیا میں مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ سائکولوجیس لائف پوچ اور جتنے بھی تھیرپسٹ ہیں جس کو بہت زیادہ جن باتوں پر زور دیتے ہیں وہ ریسرچ ہم بلنگ بیس پر اپنے آڈینس کے ساتھ اور اپنے کلائنس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باروہ جو پنسپل ہے اس کے اندر ایک چیز یہ آئٹ کرنا چاہوں گا کہ میڈیٹیشن پر باقاعدہ کام کرنا شروع کریں روزانہ اگر آپ پندہ منٹ ایسے لکھ آتے ہیں جس میں کہ آپ زندگی جیسی چل رہی ہے مثلا اگر آپ آنکھیں من کر کے ادگر سے آنے والی آوازوں کو اس طرح سے ایبزور کریں کہ ان کو پہلے ایبزور کرنا شروع کریں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی آپ کو بہت ساری سوچیں آنے لگیں جب خیالات آنے لگیں تو ان خیالات سے علجنا نہیں ہے ان کو روکنا نہیں ہے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ ایک فلو ایسا دینا ہے کہ خیال آ رہا ہے جانے کی عزاز بھی دیجئے خیال کو پکڑ کے مطلب اس کے ساتھ جھگڑا نہ ڈالے جب خیال آئے تو اس کو آئے اور چلا جائے آئے اور چلا جائے اس طرح آپ کو خیالات کے ساتھ لیل کرنا آئے گا میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے انر سے ایسا کریکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو خالقی کائنات سے بھی ملا دیتا ہے کیونکہ آپ جب قدرت کو قدرت نظام کو جیسا وہ ہے ویسا ایکسیپ کرتے ہیں تو تب ہی آپ گریٹیٹیوڈ سے بھی مالا مال ہو سکتے ہیں ایک رچنس پیدا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہے اگر ہم اپنے آپ کو روٹین اورینٹڈ انسان بنالیں اپنی روٹین پروپر سیٹ کر لیں اپنا میں پتا ہو کہ رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کی روٹین پہلے سے ہمارے پر سائٹ ہو اور پھر ہم اس کے اوپر کام کرے تو ہمارا پورا دن ایک اچھا گزر جات ہے کتنی اہم بات ہے کیونکہ روٹین سیٹ کریں گے کوئی ڈسیپلن آئے گا تو تب بات بنے گی ورنہ تو یہ ہوا کر لیتا ہوں جو مجھے فائدہ دیتی ہے میں پھر انہیں کئی دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنے سے ہر دفعہ کچھ نئے پہلو کی روشنی ملتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر سال ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن اور ہر لمحہ بھرپور خوشیوں کے ساتھ اور بہترین سکون کے ساتھ آپ کو دے اور آپ اس زندگی میں ایسا کچھ کہنے جس سے کائنات کی خوبصورتی میں دوسروں کے لیے انسانوں کے لیے بہتری کا ذریعہ ہو